اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لویس ٹی وی اور میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے ہم دو پارٹ کو ایک پارٹ کریں گے جو بچے فورن میں رہتے ہیں ایسپیشلی امریکہ وغیرہ میں یورپ وغیرہ میں کینیرا وغیرہ میں ہم ان کے لیے کچھ میسیج اپنے اختر بھائی کے طرف اگر کیمرہ اختر بھائی کی طرف ہو جائے اختر بھائی کے طرف ہم کوشش کریں گے کہ ایک بات کریں ناظرین وہ یہ کہ والدین دنیا میں نعمت خداوندی ہے جن بچوں کو والدین ملیں جن بچوں کو والدین کی تربیت حاصل ہو جن بچوں کو والدین کی دعائیں حاصل ہو ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے آئیے ہم اختر بھائی سے اس سلسلے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے اختر بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ اختر بھائی آپ سن چکے کہ ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر پیرنس پاکستان میں ہیں ماں باپ پاکستان میں ہیں اور برہاپے کو پہنچ گئے ہیں تو اور بچے باہر رہتے ہیں بچے پیسے بھیجتے رہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کیا پیسہ بچوں کے نعمت بدل ہے تو گو کے پیسی کی ضرورت ہے لیکن بچہ کیا پیسہ کیا پیسے سے آپ چیزیں لیں گے ناظرین مگر پیسے سے ماں باپ کا ٹیک کیئر بچوں سے زیادہ بچوں کے جو روزی ہے اس پر تو والدین کا حق پورا ہے والدین جو جو کچھ تمام زندگی تربیت اور تعلیم اور پروریش وغیرہ جتنی بھی ہے وہ تو خلوص کے ساتھ کرتے ہیں خود موکے رہ کے بھی بچوں کو کھلاتے ہیں خود سوتے نہیں ہیں بچوں کو سلاتے ہیں تو ہر ضروریات پوری کرنے کے بعد ماں باپ پھر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اس لئے ماں باپ کا جو حق ہے تو اللہ اور رسول کے بعد پوراً مہار باپ کا ہی حق ہے مہار اللہ اس کے بعد جسرے حقوق آتے ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی بیان کیا ہے قرآن میں بھی بہت تفصیل سے بیان ہے اُف تک نہ کرو اللہ کا حکم ہے کہ اُف تک نہ کرو بالدین کے آگے اُف تک نہ کرو یعنی اس حد تک بچوں کو اللہ نے اُف تک نہ کرو اُف تک نہ کرو اُف تک نہ کرو اپنے محنت سے کرے اپنے جان لگا کرے رات کو دن کو کھانا پینا اُٹھ رہا بیٹھ رہا دواء حلاج سارا کچھ آپ بچوں کی ذمت آرہی ہے اس کا تو جواب دینا پڑے گا حشر کے دن کہ کس نقین دے خدمت کی ماں باپ کی دل سے کی ہو یا بے دلی سے کی اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ بھئی حلال روزی خود بھی کھاؤ اور دوسروں پہ حلال روزی کھلاو سب پرکت ہوتی ہے تو اس لئے والدین کی اہمیت کو بچے سمجھیں جو باہر رونی مولک ہے یا اندر پاکستان میں بھی ہے تو اس طرح ان کو ڈیگلیٹ کبھی نہ کریں ان کی ضعوریات کا ہر چیز کا خیال کر کے پھر اپنی ضعوریات دیکھیں اس سال کے اپنے محنت بچے بھی ہوتے ان کی بھی زمداری ہے لیکن والدین کی زمداری کا افضل ہے بلکہ ہمارے جو آل اولاد ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ تم اپنے دادہ دادی نانا نانی کی خدمت کرو تو یہ تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو اللہ سب کو توفیق دے بھائی کہ اپنے والدین کو زندگی میں پائیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور ان کو ان کے دل سے ان کے روئے روئے سے دھوائے نکلیں جو اپنے والدین کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھول جائیں ان کا فرض ہے اپنے بچوں کی دوریات پوری کر کے پھر والدین کا بھی خیال کریں جب بھی موقع ہو ان کو جا کے وزیٹ کریں ان کی خدمت کریں جو جتری بھی فرصت ہو ان کے لئے حلاج دوا حلاج کھانا پینا پینا سانا ہر چیز کی ذمہ داری دیکھیں کیونکہ اس کا اس کا اپنے بچوں کی زیادہ میں والدین کو نہیں دیکھ سکا یہ کوئی جواز نہیں ہے آپ کو والدین کی اہمیت جتری ہے وہ دینی پڑے گی اپنے بچوں کی بھی پروریشت اللہ کرتا ہے بے شک آپ تو صرف وسائل پورے کرتے ہیں اس لئے خدمت کا وسائل جو ہے آپ کے بچے نہیں آپ کے ماں باب کی کریں آپ کے بچے اپنے والدین کی کریں گے آپ اپنے والدین کی خدمت کیلئے ان کے پاس جائیئے ان کو بیٹھئے اپنے والدین کی جو بھی وقت ملے کاروبار سے تو اس کو بھی زہن میں رکھنا ہے ہمیشہ پھر جا کے اس اپنے بچوں کی کفالت بھی کریں والدین کی بھی خبر آج کل تو ٹیلی فون پر ویڈیو رابطہ بھی ہے تو ہر طرح سے ان کی خیریت لیں مگر استر فائدو جو بھی ہوتا ہے آئیں جو بھی مگو 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 کارما ہے whatever you do you will get sooner or later so try to take care of your parents because you are becoming parents sooner اپنے والدین کا خیال لکھئے فیزیکلی خیال لکھئے مال سے خیال لکھئے تاکہ بڑے والدین اپنے بچوں کے لیے دل سے دل سے دعا نکلے جب دل سے دعا نکلے گی تو اثر رکھے گی اپنے بچوں کا اور اپنے والدین کا خیال لکھئے اختر بھائی کو اور اسلام پرویس کو اجازت دیجئے نیک تمناوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو